ہی ہی ہیلو دیس اپنا بک سوگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل میں آج ہم بات کریں گے کہ آپ کو واشنگ ماشین کا چناؤ کرتے سمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ واشنگ ماشین آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپفل ہونے والی ہے کیونکہ آپ کا ٹائم اینجی اور بہت سارے ایفرٹ کو بچاتی ہے آپ ہمیشہ اپنے پریوار میں کتنے لوگ ہیں اس کا دھیان رکھیں اس حساب سے آپ ہمیشہ تھوڑی جدہ کیپیسٹی والی ماشین کو پریفر کریں جیسے کہ آپ کے گھر میں اگر ٹوٹل لوگوں کی سنکھیہ آٹھ نو ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ روز مرہ آپ جو کپڑے دھونے کیلئے دالتے ہیں ان کی کیجی میں اگر بیٹ دیکھیں تو وہ ہے آٹھ سے نو کیلو تو آپ کو ایک آدھا کیلو ایکسٹرہ سوچ کر چلنا چاہیے اور اس حساب سے اس کیپیسٹی کی واشنگ ماشین کو پریفر کرنا چاہیے اس کے علاوہ اس میں کافی سارے فنکشنز آتے ہیں الگ الگ سپیسیفیکیشن آتے ہیں کچھ ایسی ہوں گی جو فرنٹ لوڈ ہوگی کچھ ایسی ہوں گی جو اولڈ والی ٹاپ لوڈ ہے کچھ ایسی ہوں گی جنس میں ڈرم کا سائز جو ہے وہ بڑا ہے کچھ ایسی ہوں گی جنس کا رپیم جادہ ہے راؤنڈ پر منٹ وہ گھومتی ہیں کچھ ایسی ہے کہ جنس کا جو ہاس پاور ہے ماشین ہے وہ کافی اچھے والی کچھ ایسی ہوں گی جو انرجی ایفیشنٹ ہوں گی تو آپ ان میں سے جو آپ کی ریکوارمنٹ ہے اس حساب سے اور اس کی کلیننگ اور آوڈر فیسیلیٹی لائک وہ دھوتی ہے سکا دیتی ہے اٹومیٹک ہے سیمی اٹومیٹک ہے اس حساب سے اس ماشین کا چناؤ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اکار اور ڈیزین ویسے اتنا معینی نہیں کرتا لیکن پھر بھی اگر آپ تھوڑا کونشس سے تو آپ کو آپ کے باتھروم یا پھر آپ کے پاس جہاں کے بھی سپیس ہے اس سپیس کے حساب سے بھی آپ اس ماشین کا چین کر سکتے ہیں یہاں پر ویبن پرکار کی واشنگ مشین آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو ملیں گی آن لائن دیکھنے کو ملیں گی کافی باری آپ تھوڑے سرپائز ہوں گے کہ آن لائن کی ریٹ جو ہے وہ آف لائن سے تھوڑے کم ہے لیکن آن لائن کا جو موڈل ہوتا ہے وہ نمبر آپ کو آف لائن میں نہیں ملے گا اور جو آف لائن کا موڈل ہو وہ آپ کو آن لائن میں نہیں ملے گا کمپنی اتنا دھیان رکھتی ہے جو چیزیں آن لائن ہیں اس کے اندر تھوڑا ڈسکونٹ آپ کو اس لئے مل جاتا ہے کیونکہ ان کو مارکٹنگ اگر کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے لیکن اس میں اگر کوئی آدھر موڈل آپ لیتے ہیں جو آف لائن ہے تو اس میں ساری چین انوال ہوتی ہے تو آپ کو تھوڑی پرائز کم زیادہ ہو سکتی ہے دونوں بھی چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ واشنگ مشین کو آپ اچھے سے ہینڈل کریں اور اس کی سرویسنگ کرائیں اور اس کے اندر جو ڈیٹیجنٹ آپ یوز کر رہے ہیں وہ اسی کمپنی کا ہو تو that will be again better choice اور ہمیشہ کپڑوں کو اندر جب آپ دونے کے لئے دالتے ہیں تب آپ کا کوئی کوئن چابی پین ایسی چیزیں اس میں نہ ہو جس کے چلتے وہ اس کے ربر کو کہیں ڈیمیج نہ کر دے اگر جو لیکیج امومن دیکھا جاتا ہے وہ انہی چیزوں کے وجہ سے دیکھا جاتا ہے ٹاپ لوڈ واشنگ مشین کے اگر بات کریں تو یہ مطلب کولڈ والا جو واشن ہے وہ ہے پرنٹ لوڈ ابھی زیادہ کافی زیادہ چلن میں ہے اور یہ تھوڑی مہنگی بھی ہوتی کیونکہ اس کا جو ٹرم ہے وہ سامنے کی طرف ہوتا ہے کئی بار آپ ایسا سوچ سکتے کہ گھر میں چھوٹے بچے تو آپ پرانی واری چوائز کر سکتے کیونکہ بچہ کہ اس کو یہ نہ کر لے ویسا امومن اگر آپ اس کو بٹن بند رکھتے تو کوئی دکت نہیں آتی صرف اگر ایٹومیٹک ہے تو آپ کو پانی ہمیشہ چالو رکھنا پڑتا ہے اس میں بھی کافی سارے اپشن سے لائک جنٹل واش ماشین آپ کو مل پائے گی جو کافی اچھے سے کپڑوں کو جنٹلی واش کریں گی سکھانے والی واشنگ ماشین بھی آپ کو یہاں پر ملتی ہے واشنگ ماشین کے اگر فنکشن کی بات کرے تو وہاں پر کئی نمبر کے آپ کو کئی نمونے کے جو فنکشن سے وہ ملنے والے ہیں لائک ایٹموسپیر کے اور کپڑوں کے حساب سے پانی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ چینج ہو جائے گا اس حساب سے وہ ڈیٹیجنٹ لے گی اس حساب سے وہ ٹائم لے گی اس حساب سے وہ پانی لے گی اور اسی ایک کے ساتھ کافی باری جب بارش کے دین ہے یا پھر تنڈی کا موسم ہے اور آپ چاہتے کہ بھولن کا کپڑے دھوئے جائے تو اس حساب سے آپ فنکشن کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بارش کی دور میں آپ چاہتے کہ آپ کے کپڑے کمپلیٹلی ڈرائے ہو تو یہ الموسٹ نائنٹی نائنٹی ٹو پرسنٹ تک جو ڈرائے ہونے ہیں اس کا بھی وہ ویٹ پر کافی چیزیں نربر کر دی ہیں تو آپ زیادہ کیپیسٹی کی اگر مشین لے کے کم کپڑے دالتے ہیں تو آپ کو کافی اچھا ہولا ریزلٹ یہاں پر ملنے والا ہے اور کافی ایسی ہوں گی جو ایٹومیٹک ہوں گی جس کے چلتے ہیں وہ دونا سکانا ساری چیزیں اور اس میں آپ کو سمیل بھی نہیں آئیں گی کیونکہ کیپیسٹی زیادہ ہے کم کپڑے آپ نے رکھے اور وہ اچھے سے اس کو ڈرائے کر دیں گی لیکن سبجیکٹیٹ جو آپ اس کے اندر ڈیٹریجنٹ یوز کرنے والے لیکوڈ ڈیٹریجنٹ وہ اچھی کمپنی کا ہونا چاہیے واشین ماشین کا اگر خریدنے کا سجاؤ آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا کہ آپ کن ملیانکن پر اس واشین ماشین کو دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ کو وششتہ اور اوشکتہ کیا ہے آپ کون سی کپڑے اس میں روزہ نہ دونے والے ہیں اور آپ کا بجٹ کیا ہے اس میں کافی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ورائیٹی ہے تو آپ اس کو کروس کمپیر بھی کر سکتے ہیں سیٹن سائٹس یہاں پر آویلی بلے جو میں آپ کے ساتھ یہاں پر ساجہ کروں گا اس پر جا کر آپ اس کی وششتہ اور آکار سائز اور جو بھی آپ کے ریکوارمنٹ ہیں ان کو کمپیر کر پائیں گے جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ آن لائن سٹور میں آپ دیکھ کر کافی سارے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں سیم ہے کہ کچھ موڈل آپ کو آف لائن میں ملیں گے جس کو آپ فیسیکلی دیکھ سکتے ہیں آن لائن میں آپ کو چیزیں بس عزم کرنا پڑے گی ایک اچھی موٹر کی وارنٹی وہاں پر ہونا کافی زیادہ ضروری ہے کیونکہ کافی باری اگر موٹر کی وارنٹی کم ہوتی ہے اور کچھ سال بعد لائک ایک خاندے سال بعد آپ سوچتے ہیں کہ کاش میں نے تھوڑی ایکسٹینڈڈ وارنٹی لیلی ہوتی ہے اور کافی باری کچھ واشنگ مشین ایسی بھی ہے لائک آئے بی بوش یہ اپنے واشنگ مشین کی چو درم ہے یا پھر چو موٹر ہے اس کی چو وارنٹی وہ ایکسٹینڈ بھی کروا کے دیتے ہیں ان شورٹ اگر آپ بات کریں تو واشنگ مشین کا چھونا اور نیرنے کافی زیادہ حد تک آپ وومن پر چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ وہی ان چیزوں کو ہندل کرنے والی ہے اور ان کو یہ چیزیں کافی اچھے سے پتہ ہوتی ہیں اگر آپ میری مانے تو میں ریکمند کروں گا آئے بی فرس دین بوش آئے بیش